اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ میں ارز کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لئے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نمت سے عاشنا کرے آمین اور سورہ نساء شروع کی ہوئی ہے پچھلے حصہ جو تھا اس میں براست کے مطلق جو قوانین واضح کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے وہ پیش کیے تھے اب اس کا بقایا حصہ جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں تو اس کی جو ہیں ایک سو چھے اتر آیات ہیں یہ مدنی صورت ہے یہ اور اس کے جو ہیں چوبیس جو ہیں چوبیس رکوع ہیں اور یہ چار پانچ اور چھے تین سپاروں پر مشتمل ہے یہ پھیلی ہوئی ہے کافی بڑی صورت ہے یہ تو میں اب شروع کرتا ہوں اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالی سے ٹرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار ہے اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا پھر بہت کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم اپنی من پسند ایک دو تین اور چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے حق محر کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حق محر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق محر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے اس صورت میں اللہ تعالی نے ان رشتے داروں کا بھی ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے انسان کے لیے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھپھی، اپنی بتیجی، اپنی بھانجی اور اپنی رضا، رضائی والدہ، رضائی بہن، رضائی ساس سے بھی جو ہے اور ستیلی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اس طرح دو بہنوں سے ایک وقت شادی کرنا اور شادی شدہ عورت سے اس وقت جب تک نکاح کرنا بھی نجاہد ہے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے یا اس کے خوابن کا انتقال نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقیم توفیق تا کرے آمین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے لیے اعصاف کا ذکر کیا ہے نہ کہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ ان میں غیروں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت ہونی چاہیے اس طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو عورت کے اہر خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہمی رضا مندی سے ایک دوسرے سے تجارت کیا کریں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خودکشی کی شدید مضمت کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اور جو کوئی اس ظالمانہ حرکت کا ارتقاب کرے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گریلو سطح پر اختیارات کا بھی تیین فرما دیا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں اس کی ایک وجہ تو مردوں کی وہی فضیلت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گریلو کے اخراجات مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے والدین قریبی عزیز و اقارب یتیموں مسکینوں قریبی ہمسائیوں اور دور کے ہمسائیوں سے اس نے سلوک کا بھی حکم دیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ ماف کر سکتے ہیں لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر ماف نہیں کریں گے اس صورت میں حسد کی بہت مصمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل و عطا سے حسد کرتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہم حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل اور حق داروں کے سپرد کرنا چاہیے اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہے لوگوں کو کسی دباؤ یا سفارج کی وجہ سے کوئی ذمہ داری نہ مل جائے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس صورت میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہ قیامت کے دن نبیوں شہیدوں اور سادہ لوگوں سے اٹھیں گے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو مجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارہ میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نیمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت عذاب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اسے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک غلط بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ سیدہ مریم پر معاذ اللہ برائی کی تحمد لگاتے تھے اور اپنی دانست میں انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا تھا حالانکہ در حقیقت یہ ہے کہ نہ تو حضرت جناب عیسیٰ کو شہید کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلیم صلیم دی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کے طرف اٹھا دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو سود کھانے سے رکا ہے لیکن وہ اس غلط کام میں مسلسل ملوبت رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو قرآنیں پاک اور صاحب کا اہلحامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجر عظیم تیار کر دیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل وحی کو نازل فرمایا تھا جس طرح جناب نوح جناب ابراہیم جناب اسماعیل جناب ازحاق جناب یاکوب جناب عیسی جناب ایوب جناب حارون جناب دعود اور جناب سلیمان علیہ السلام پر وحی کو نازل کیا تھا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس کفر سے روکا ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ گو ہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہنا چاہئے آخر میں سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور اپنی غیمت میں داخل کرے گا اور اس کو سرات مستقیم پر چلائے گا آمین تو میں یہ آج یہی پر ختم کرتا ہوں تو انشاءاللہ اگلا پروگرام اگلی سورت سے شروع کریں گے تو یہ دو حصوں میں کرنا پڑا کیونکہ یہ زیادہ لمبا تھی سورت تھی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں سنا کریں قرآن پاک کا سننا سواب ہے اللہ حافظ موسیقی